بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست کھیری سے ہوں گے ٹھیک ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل ویٹرنری انفو مارے یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو شامدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے جانوروں کو دوائی پلانے کی احتیاطی تدابیر جانوروں کو سامنے والے دانتوں کی طرح سے دوائی نہ پلائیں ہمیشہ موں کی ایک طرف سے جبڑوں کے پاس دوائی پلائیں دوائی ایک دم نہ پلائیں جانور کو موقع دیں کہ وہ دوائی کو نگل یا پی لیں یہ جانور کو نال یا دوائی کی عدد نہ ہو اس کا بہت خیار کریں کیونکہ در جان جانور کی مضاہمت کی وجہ سے سانس کی نالی میں دوائی جا سکتی ہے دوائی یا نال دیتے وقت کبھی بھی جانور کی زبان نہ پکڑیں جانور کا موں بہت انچا کر کے نہ پلائیں جانور کی زبان ہرگز ہرگز نہ پکڑیں دوائی کی مقدار بہت زیادہ نہ ہو کہ جانور کا موں بھا جائے اور اس کو ایک ہونٹ میں نہ پی سکے نال یا دوائی دیتے وقت جانور ہاں پنا رہا سانس نہ چڑھا ہوا ہو جانور بے حال نیمت مدہوش نہ ہو جیسے کہ سوتکے بخار میں یا کیلشم کی کمی کی وجہ سے جانور کے ساتھ زبردرتی بلکل نہ کریں اگر وہ ڈرتا ہے یا مضامت کرتا ہے تو کوئی اور طریقہ استعمال کریں مرض کی شدت اس بات پر مناثر ہے کہ جانور کے فیپڑوں میں کیا چیز گئی ہے کتنی مقدار میں گئی ہے اور اس چیز سے جانور کے کتنے فیصد فیپڑے متاثر ہوئے ہیں کتنی جلدی اس مسئلہ کو سمجھا گیا اور لا شروع کیا گیا ہے مرض کی فیشکوئی کے لئے شدید مرض میں جانور کا بچنا بہت مشکل ہے اگر تھوڑی مقدار میں کوئی چیز فیپڑوں میں چلی گئی ہے اور علاج جلدی شروع کیا تو جانور ٹھیک ہو سکتا ہے اگر علاج دے سے شروع کیا جائے تو جانور کے فیپڑے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو اس سے نہ ٹوٹکوں کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ ہی علاج کا ترقی آفتہ ممالک میں بھی اس کا علاج مشکل ہے لہذا تیل گوڑ بھنے وے چنے اخبار میں لپیٹ کر ماد دیں جتنی جلدی ہو اور مستنیز ڈاکٹر سے رجوع کریں پتانک اگر آپ سے ایسے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراں مستنیز ڈاکٹر سے رجوع کریں اور نمونیاں انہیں یا مرض کے بگڑنے کا انتظار نہ کریں ایسی صورتحال میں کثیر مقدار میں انٹی بائٹیک سوزش کم کرنے والی عدویات کا استعمال کریں اور جانور کو بوتل یا ڈرپ بھی لگوائیں اس مسئلے کو انتہائی سے جیتا لیں اور وقت کا دیا نہ کریں اگر جانور کے بیپنوں میں دوائی جالی جائے تو یہ نشانیاں علامات ہوتی ہیں سانس لینے میں دشواری موں کھول کا جانور سانس لیتا ہے موں سے جھاگ تیتے سانس لینا جانور کا تقلیم میں ہونا کھانا پینا اور دوودھ بلکل کم کر دینا جانور کی سانس کی نالی میں دوائی چلے جانے کی علامات کل گوٹو سے ملتی جلتی ہیں لہذا آپ کو بتا ہو کہ میں نے کچھ دن پہلے موں سے دوائی پلائی ہے یا نہیں اپنے جانوں کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے جانوں مال میں برکت ادا فرمائے ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ازاز میں شیئر کیا کریں اپنا اور اپنے جانوں کا خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ